سورت یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے رستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کریں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق دال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک جگڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے بغیر دیکھے ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھتے جا رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِفَالِفٍ فَقَالُوا فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے کو مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ بسی والوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہو خداِ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجی گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَانْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ بستی والے بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہیں آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوس کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ کیونکہ یہ وہ ہیں جو تم سے سلح نہیں مانتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور آخر کیوں نہ میں اس کی پرستش کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سیفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا ہی سکتے ہیں اِنِّي اِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تب تو بے سریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو تم بھی میری بات مان لو اس شخص کو قتل کر دیا گیا اور اسے حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جاؤ پھر وہ بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں داخل فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اِن كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک دھماکہ تھا سو وہ اس سے اچانک بجھ کر رہ گئے افسوس ہے بندوں کے حال پر جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو ایک دن حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے بے جان زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا جس کو یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ خدا پاک ہیں جنہوں نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانے ان کے لیے رات ہے جب اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا حساب ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ ان کو بچایا جا سکے مگر یہ ہمارے رحمت کی وجہ سے ایک خاص مدت تک فائدے میں رہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو انجام تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی جو بھی نشانی آتی ہے اس سے موح پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو سریح غلطی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا اَلَىٰ اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ ہی یہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ارے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ کر اٹھا دیا یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا اِن كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صرف ایک ہی زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے رو برو کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مزوں میں ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وہاں ان کے لیے میوے اور جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولا من رب الرحیم پروردگار محربان کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور گناہگارو آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی رہی اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ سو جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ الْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت کو ہم الٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کو زیب دیتی ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ وہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے والے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے تَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنفَرُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد مل جائے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اس سے کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہاری لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس میں سے آگ نکالتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بہت ماہر پیدا کرنے والے اور علم والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور انہیں کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا